چھولو آسمان چھولو چھولو آسمان انسٹرمنٹ لگاتے ہیں اور اس پر ون فورٹی بائن ڈی اور اس طرح کی ویلیوز آتی ہیں لیکن نہ ان کو کوئی ہیڈک ہو رہا ہے نہ ان کو کوئی مسئلہ ہے اور نہ کوئی پریشانی اور بہت تکلیف ہے اور زیادہ تر یہ لوئر کلاس میں بہت ہوتا ہے میں بڑی ریسنٹ اس کی اگزامپل دوں گی اپنے ڈرائیور بابا جی کی ہی دوں گی اور ہی وز like about 60 پلس اور ان کو بلڈ پریشر بہت دینوں سے بہت زیادہ تھا صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مثال میں اس پجا سے دے رہی ہوں کہ ایک پچھر ذہن میں وہ کلیر ہو جائے جو لوگ اپنا خیال نہیں کرتے کہ ہم کیوں جائیں اور کیوں چیک کرائیں اور ایک دفعہ ان کو بہت شدید مسئلہ ہوا تھا ہیڈک کا میں نے بابا جی کا بلڈ میرے پاس ہوتی ہے زائرہ کلینے کے سب چیز ہوتی ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا تو اس کے بعد میں نے اپنے ہزبین کو بتایا انہوں نے بھی درائیا سمجھایا یہ ڈیسن آپ کو شروع کر آنیا ہیں ہاں ہاں ہے ہنو ہم مائے ہزبینے ای کنسلٹر ہم نے شروع کروا دی کہ لوگی نہ عام کردے ہیں یہ بلڈ پریشر کی مویر کا اپلی chauffeon لے فضل یکی ان ہائے franc Lowry کا ایک کا نیا ہے دائعوتیک走吧 اب وہی ہوا کہ بابا رہن کا محصد ہوئا اور ہے کہ میرا ہو 케ٹھ ٹوٹ جاتا میری نماز میں بھی مسئلہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کھا سکتا انہوں نے چھوڑ دی اور وہ کسی حکیم کے پاس چلے گئے اور وہاں سے کوئی پڑیا شڑیا وہ لے کے کھا مطلب پراپر کنسلٹنٹ آپ کو میڈیسنز دے رہا ہے خود بھلا کے دے دی ہیں آپ کے ہاتھ میں رکھیں گے لوگ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے ریلائز کرتے اور وہ حکیم کی دوا چل رہی ہے بہارات کچھ مہینے کے بعد پوچھا تو جی روکر صاحب میں نے تو رمضان کے روزے رکھے تھے اب تو مجھے کوئی بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے اور اب تو میں بلکل ٹھیک ہوں میں وہ دوائیاں نہیں کھاؤں گا مطلب میں وہ نہیں کھاؤں گا آپ کو لاکر کے دے دی ہیں اس کے بعد اچانک سے ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچوں کے پاس باہر ذرا سی آواز آئی اس کے بعد ایک سرونٹ سامنے والوں کا جو ڈرائیور ہے اس نے کہا جی آپ کے جو ڈرائیور ساپتے گر گئے نیچے میں فوراں گئی بھاگی ان کو بٹھایا جوسز دیئے یہ کیا سیٹل کیا ان کے بیٹے کو میں نے فون کیا وہ آ کے لے گیا ان کو فالج ہو گیا رائٹ سائیڈ ان کی پوری پیرلائز ہو گئی جوب ان کی گئی گھر میں وہ بیٹھے ہیں اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ اور بیٹوں کی برزمیتاری غلطی کیا ہے کہ آپ کا بلڈ پیش شرکت ہے اس کو ہم کنٹنیو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی مہرین بات کریں مطلب میں تحریم بات کریں تحریم جی کیا حال ہے تہریم میں بھرکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آمنا اچھا میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی کہ مہرین ہے یا مجھے یاد تو تھا تہریم نام ہے کیا حال ہے آپ کا میں بھرکل ٹھیک ہوں پتھے آمنا میں آپ کا شو ضرور دیکھتی ہوں جب بھی میں گھر پر ہوتی ہوں کیوں میں آپ کو بتایا سانا آپ مجھے بہت اچھی رکھتی ہوں جی جی آپ کی بولنے سے زور دست ہے تحریم تحریم اور آمنا میں نے ایک آپ سے بھی بات کرنیا اور پیاری سی رکھتر آئیسہ سے بھی بات کرنیا جی بولیں میں نے آپ سے چینہ تھا آپ نے اس در مجھے کہا تھا آپ نے اپنا ڈرس دیتو تو آپ نے مجھے وہ شرٹ دی تھی اور کونکسی شرٹ وہ جب دو ہزبن ویف ڈزائنرز پیٹھے وہ وہ میل شرٹ دے رہے تھے ہزبن ویف ان کا بہت سرنج سا نام تھا ان کی بوتیک کا اور ایک رکھنٹ اور ان کی وائس تھی ہزبن ویف پراز اور مرسز پراز اوہ چیسٹر برنارڈ والے ہاں ہاں جی جی دیکھیں کولسائز وغیرہ دے دیا ہوگا دیکھیں میں یہاں تک ہوتی ہوں مجھے آگے کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے چیز کہاں جا رہی ہے یہ سارا کنٹرول روم والوں سے آپ بات کر لے اس ان سوالوں کے لئے آپ کنٹرول روم پر ہول کیا کریں اور ان سے پوچھا کریں ٹھیک ہے اب آپ آئیشہ سے بات کر لیں ٹھیک ہے اور میں نے ڈاکٹر آئیشہ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایج ہے 15 ہے اور میری جو ہائیٹ ہے وہ 5-7 ہے اور میرا جو ویٹ ہے وہ 43 ہے پر میں دیکھنے میں تو بلکل نور مرکتی ہوں پر جب میں کرمی آتی ہوں خاص طور پر سمجھ میں جب صبح کا ٹائم ہوتا تو مجھے ناشتے کے بعد بہت چکر آتے ہیں اور مطلب مجھ سے اگر میں کہیں بہار جری جاتی ہوں تو مجھ سے کھڑا بھی ہوا جاتا ہے میں پر جیسے اب بھی کرتی ہوں اس کے بعد اگر میں جوس وقیرے لے لوں تو میں نورمل ہو جاتی ہوں پر روز ہی ایسا ہوتا ہے بے شک میں ناشتہ کروں یا نہ کرتا ٹھیک ہے بٹھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹائنکیو تہرین بہت شکریہ کال کرنے کا اپنی 15 بتا رہی ہے اس لحاظ سے اپنا وزن 43 ان کا کم ہے تھوڑا سا ان کو اپنا وزن بہتر کرنے کی ضرورت ہے ویک ہیں تھوڑی یہ اسی وجہ سے ان کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں آپ کو ملٹی وائٹمین بھی میں شروع کر دوں گی ہائیٹا پہ بچھے تھے ہاں انہوں نے شاید بتائی ہے لیکن اس لحاظ سے ان کا وزن مجھے کم لگ رہا ہے ٹھیک ہے تب ہی آتے ہیں اور بیٹا آپ اپنی ڈائیٹ کا تھوڑا سا دھیان کریں تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہ کریں صبح کا ناشتہ جو بچے بڑے درمیانی عمر کے اور بزرگوار چھوڑتے ہیں ان کو یہ والے چکر کے مسئلے اور لو بیپی کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں مجھے تو ہے ہی بیپی میرا دور اور آپ بھی ناشتہ نہیں کرتے ہیں لو ہی رہتا ہے میرا بیپی آپ کو تو بہت دہان دینے کی ضرورت ہے اچھا مجھے ایک باب بتا ہے ناشتہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سب کچھ کھانے بیٹ جے جیسے لوگ نہاں نہاری یہ سب صبح صبح کھا رہتے ہیں یہ رات کا صالر اور پراتھا کھا رہتے ہیں ناشتے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک گلاس milkshake پی لیا آپ نے milkshake لے لیا آپ نے ایک دن سیرول لے لیا آپ نے ایک دن جو عام لوگ ہیں چائے پاپے لے لیں ایک دن پوچھ ایک اس کو صرف مائکرو ویو میں گرم کر کے بھی ایک لے سکتی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ انٹیک کرنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پراتھے اور انڈوں کا حلوہ یہ سب نہ ہو اچھا ایشہ لوگ بلڈ پریشر ایمیجنسی میں اپنا بی پی مانٹین کیسے کر سکتے ہیں ایمیجنسی سیچویشن میں بھی اپنا بلڈ پریشر ایسے ہی مانٹین کر سکتے ہیں کہ پہلے تو کوئی بھی ان کے قریب موجود ہوگا ان کا بلڈ پریشر چیک بھی کر لے گا اگر یہ سہولت نہیں بھی ہے لیکن بلکل چکر آگیا ہے بلکل گر گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلکل ان کے برین پر سرکولیشن بلکل کام ہو رہی ہے اس کو ہائپو ٹینشن کہتے ہیں جیسے ہائی بی بی کو ہائپو ٹینشن امیجیٹلی ان کو چائے کافی جوسز کچھ نہ کچھ دے دیا جائیں سیکل کر دیا جائے لٹا دیا جائے اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اس کو اورتھو سٹیڈک ہائپو ٹینشن بھی بولتے ہیں بہت زیادہ دیر آپ کھڑے رہے ہیں تب بھی آپ کو بہت چکر آ جاتا ہے تو آپ ایک دم گر سے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ پوزیشنل بھی ویریشن ہوتی ہیں اپنی پوزیشن آپ چینج کریں آپ کو ریلاکس کریں بیڈ ریس کریں کھائیں پییں اور نمک بڑھا لیں جیسے لٹ پریشر زیادہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ یہی ایڈوائز دیتے ہیں اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے پانی میں نمک ڈال لیں جب وارٹ ریٹنشن بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ لوگ جسم سے اپنے سورٹ کو خارج اتنا نہیں کر رہے ہیں انٹیک بڑھائی ہوئی ہے باہر کے کھانے کھا رہے ہیں پروسیس فوڈز ہیں سوسجز ہیں اچار چٹنیاں اس میں نمک بہت ہوتا ہے کیا ہوا وارٹ ریٹنشن بڑھ گئی نمک کی وجہ سے جب وارٹ ریٹنشن بڑھ گئی تو بلڈ والیوم بڑھ گیا یہی بلڈ والیوم جو بڑھ گیا یہ ویسل کو کنسٹرک کرتا ہے اسی لئے بلڈ پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ان کا نمک بہت کم کریں ایک کال ہے مائے سب مرسل شہزاد بات کریں کراچی سے اسلام علیکم اسلام کیا ہریں ہلو جی کیا ہال چالیں آپ کے اللہ کا شکر یہ دکٹر عائشہ سے بات کر سکتے جی جی پریز کیجئے یہ ہے دکٹر عائشہ اسلام علیکم دکٹر میں سے دو دکٹر میں بہت درد رہتا ہے میرے سر میں بہت درد رہتا ہے ہر وقت بلڈ پریشر چیک نہیں چاہ سکتے گھر میں نہ باہر جا کے کلا سکتے ہیں تو بہت درد رہتا ہے ایک دن میں دو دفاع دو دن چھوڑ کے تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ اور بھی ان کی وجہ آتا ہے نہیں ان کی حجیک کی تو بہت چاری وجہ آتا ہے سر تیز درد ہو سر میں تو یہ فوراں سر کے درد میں چاہیے میری اکسانے والی ہیں وہ اتنی تیز درد انہوں نے نہانی کے لیے سر پر پانی ڈالا ان کو فالج ہو گیا اچھا عجیب سی بات ہے بہارال یہ کہ ہائیڈک تو ایک پورا چپٹر ہے اس میں اس کو ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس میں تینشن ہائیڈک بھی ہوتے ہیں ہم بلکہ پورا پروگرام آئندہ ہفتوں میں رکھ لیں گے ہائیڈک پہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہائیڈک آپ کو ہمیں نہیں پتا چلتا ہمیں ٹیلیویزن دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ ایساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمارا نمبر گر چکا ہے یا بڑھ چکا ہے تو ویڈنگ میں بھی فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہائیڈک ہوتا ہے تینشن کی جو ہے الگ کیٹیگریز ہیں سٹریس ہائیڈکس ہیں تینشن ہائیڈکس ہیں پھر مائیگرینز تو کنٹینیوز رہتے ہیں بڑھ پریشن میں یہ بھی ایک پر بڑھ پریشن میں ہے تو یہ اس کا پورا چیک اپ کروانا ضروری ہے اور وہ آپ کی سیبک آ کر دکھا لیں آپ کی ہسٹری لیں گے تو پتہ چل جائے گا اس حساب سے میڈکیشن کر لیں بہت شکریہ آئیشہ ہم بات کریں لو بڑھ پریشن کے بھی اور ہائی بڑھ پریشن کے بھی اب یہ مجھے بتائیں کہ ہائیپر تینشن پیشن کے لیے ڈائیٹ جو ہے ان کے لیے آپ کیا ڈائیٹ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کر رہا ہے کیونکہ لو بڑھ پریشن کا ہم نے بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں ہائی بڑھ پریشن والے پیشن کو اپنے ڈائیٹ کے اندر پھلوں سبزیوں کا استعمال بہت اچھا رکھنا چاہیے مزے کی کیا بات میں آپ کو بتاؤں جن چیزوں میں کیلشیم موجود ہے دودھ کے اندر پانیر کے اندر یوگرٹ کے اندر کیلشیم کے بڑھ پریشن کو لوگ کرنے میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں بہت اچھے رہتے ہیں پوٹیٹوز ہیں ان کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں لیکن گھر کا ساف ستھرا سادہ غزہ ہو تیل چکنائی اس میں کم سے کم ہو انچھنے آٹے کا استعمال ہو جس کو ہم بھوسی کا آٹا یہ سب چیزیں ہو نمک بہت کنٹرول ہو ٹھیک ہے بیکری آئٹمز پیسٹریز چکنائی والی چیزیں یہ بھی نہیں کھا سکتے بہت کنٹرول کرنے چاہیے جتنے بھی دیکھیں بیکری آئٹمز میں شاید اتنا نمک نہیں ہوتا نمک نہیں ہوتا اوئل ہوتا اوئل کو بھی کنٹرول کرنے یہ بھی اچھا ہوا آپ نے کھلیر کر دیا لوگ کہیں گے بیکری آئٹم ہم کیوں نہ کھائیں کیونکہ بلڈ پریشر کا تو اس سے کوئی تعلق ہے نہیں اچھا سموکنگ کی جہاں تک بات ہے اگزیکٹ ہمیں ریلیشنشپ تو نہیں ملتی کچھ کتابوں میں کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ مٹیریل ملا ہے سموکنگ کی وجہ سے جو اپی نیفرین ہوتی ہے جو موجود وہ آپ کے بلڈ ویسلز کو کنسٹرک کرتی اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے لیکن سگرڈ سموکنگ کا ڈریکٹلی ایسی اچھ ریزلٹ نہیں ملتا ہاں مگر وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے اوپر سے سونے پہ سوہگا وہ سگرڈ سموکنگ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو جا کر کے ہارٹ ڈیزیز سب سے پہلے ان کے اوپر ریزلٹ ڈالتی ہیں مطلب وہ کہہ رہے نا کہ ہائی بلڈ پریشر اگر ہے جیسے میں اپنے بابا جی کی ڈرائیور کی مثال دی تو بلڈ پریشر کو اگر ہم نہیں کنٹرول کرتے تو کیا فرق پڑ جائے گا فالج، ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ اٹیک بلکل آپ کے قریب آجاتی ہیں یہ نقصان ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اسلام علیکم فوزیا اسلام جی کیسی ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی ڈاکٹر عیشہ سے مجھے کوششن کر رہا تھا جی ڈاکٹر عیشہ سے مجھے کوششن کر رہا تھا والیکم سلام جی ڈاکٹر عیشہ میں فوزیا بات کر رہی ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں لیکن کچھ مہینے سے میرے ایک تو مہینوں سے جب رات کو سوتی ہوں میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اور پیروں کی انگلیوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میری ایلبو میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے میری نیز میں بھی ہو جاتا ہے میری ایج جو ہے وہ 36 ایرز ہے اور یہ پتہ نہیں کیوں میرے ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں آرہا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اچھا خاصا فیل ہوتا ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے صحیح چلے آپ کو میں جواب دیتی ہوں بہت شکریہ ہمارے ہاں پین کے پرابلم خاصے زیادہ ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے پروپر ایجامنیشن کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ناکٹر کو دکھانا پڑتا ہے اور توپیٹ کنسلٹرنٹ کو دکھا لیا جائے بہت اچھا ہے پھل وقت یہ موجودہ حالت میں یہ کر سکتی ہیں اپنے وائٹیمن ڈی لیویلز کالشیم لیویلز اور یورک ایسید لیویلز یہ چیک کروا لیں اور پھر ہمیں ٹھیک ہے اچھا ایشہ اب ایک بہت مین مسئلہ جو ہے بلاڈ پریشر کے کنٹرول کرنے کو پرفر کیا جاتا ہے پیلز آپ کو بلاڈ پریشر پیلز دی جاتی ہیں کیا بلاڈ پریشر کنٹرول کریں صحیح ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن طریقہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ آئے ہمارے کلینک میں آپ کا بلاڈ پریشر زیادہ ہے ہم نے آپ کو ایک چارٹ بنانے کے لیے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد آپ تشریف لائیے اور آپ کے ڈیفرنٹ ٹائمنگ پر ہونی چاہیے وہ دیکھ کے جو بھی ڈاکٹر ہے فیزیشن ہے میں ہوں آپ کا کوئی فیملی فیزیشن ہے وہ دیکھ کے اور اس کے بعد بتا دیا گیا ٹھیک ہے اب انیشلی کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے لائف سٹائل میں چینجز لے کے آتے ہیں وزن کی زیادتی اتنا بڑا فیکٹر ہے ہائی بلڈ پریشر کا جو لوگ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں ان کی تو سمجھیں آپ کے پلز سے جانی چھوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سمینہ بات کریں کوئٹا سے اسلام علیکم سمینہ میں سمینہ بول رہی ہوں جی 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 کیا حال ہے جی اللہ کا شکر میں نے ڈاکٹر آئیسیا سے بات کرنی تھی جی کر لیجئے میں کوئٹا سے بات کر رہی ہوں تو میرا بی پی میں بہت زیادہ ہائی دیکھتر ہے تو میں نمک تو میں نے بالکل کھانے میں نمک نہیں لے رہی ٹھیک ہے مجھے کون کون چیزیں کھانے چاہیے ٹیبلٹ جو ہے وہ صبح شام لے رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وہی بس آپ کو بتا رہی تھی اور آپ نے وہی سوال کر رہی تھی میری ایتھ ہے وہ 35 اور 40 کے درمیان میں ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دے رہی ہی بہت شکریہ کال کرنی کا سمینہ جو نے سوال کیا میں وہی جواب دے رہی تھی ٹھیک ہے وہی میں بتا دیتی ہوں آپ نے لائف سٹائل میں چینجز کیا ہوتی ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور فیزیکل انیکٹیوٹی پہ ہی وہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسرسائز نہ کریں آپ یقین کریں کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ ووک کریں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو اس سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے نہ کہ زیادتی ٹھیک ہے اپنے وزن کو کم کرنے سے وہ بھی بہت بلڈ پریشر کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں تو ایک دم سے میڈیکیشن پہ پیشنٹس کو نہیں ڈالا جاتا ہو